بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ کے دو گرینڈ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جو کہ مکہ شہر کا فیوچر بھی بدلیں گے اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے ان میں سے ایک پروجیکٹ کا نام مسار مکہ اور دوسرے پروجیکٹ کا نام مشاعر المقدسہ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو مسار مکہ پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں مسار کے لفظی معنی پاتھ یعنی رستہ ہے اور ویڈیو ٹوئنٹی ٹھئٹی کے تحت اس پروجیکٹ کا نام مسار مکہ رکھنا مکہ جیسے عظیم شہر کے لیے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے یہ ہنڈرڈ بلین ریال کا منصوبہ ہے جو کہ دو ہزار تیس میں مکمل ہوگا اس کا بنیادی دھانچہ مکمل ہونے میں صرف تیس فیصد کا کام باقی رہ گیا ہے سعودی عرب کی حکومت دو ہزار تیس تک عمرہ اور حج ظاہرین کی تعداد کو تیس میلین سلانہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے یعنی تین کروڑ سے بھی زیادہ اسی لیے اس پروجیکٹ کو بھی اسی ویژن کا حصہ بنایا گیا ہے اور دو ہزار تیس تک مکمل کرنا اہم مشن ہے مسار مکہ ایک ایسا ترقیاتی منصوبہ ہے جو مکہ کے مکینوں ویزیٹرز اور ظاہرین کے لیے مقدس شہر کے بہت سارے رستوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے اس منصوبے کا بنیادی دھانچہ اگلے سو سالوں کے لیے اس شہر کی ضروریات کے مطابق ہوگا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے کچھی عبادی کے چھے علاقوں کو ہٹانے کی ضرورت تھی یہ کچھی عبادیاں ہائیوے کو مسجد الحرم سے جوڑنے میں رکاوت کے طور پر دیکھی جاتی تھی لہٰذا اس منصوبے کے لیے تین ہزار چھے سو چھبیس جائدادوں کے مکینوں کو گیارہ بلین ریال سے زیادہ رقم ادا کی گئی اور اس منصوبے کے لیے کچھی عبادیوں کو مکینوں سے نمٹنے میں پانچ سال لگ گئے یہ پروجیکٹ امول کرا فار ڈیویلپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے اندر ہے اور اس پروجیکٹ میں سولہ ہزار ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کی گنجائش ہے امول کرا فار ڈیویلپمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے اس پروجیکٹ کے تحت ہوتلوں کا پہلا گروپ دو ہزار چوبیس میں کھلے گا جس میں کمپنسکی، ہیلٹن اور کاج ہوتل جیسے برینڈز شامل ہیں اب ہم آپ کو مکہ تل مکرمہ میں شروع ہونے والے دوسرے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس پروجیکٹ کا نام ہے دارو المشائر جس کے لفظی معنی ہے ہاؤس آف فیلنگ یعنی احساسات کا گھر یہ پروجیکٹ مکہ میں سات بڑے ٹاورز پر مشتمل عظیم الشان منصوبہ ہے جو کہ سعودی روائل سٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی دارو الارکان کے تحت مکہ تل مکرمہ کے دل میں نیو پرائم سٹیٹ ڈیولپمنٹ کے طور پر لانچ کیا گیا ہے سات ٹاورز پر مشتمل اس دارو المشائر منصوبے میں چھ ہزار تین سو مربع میٹر کے دو، تین اور چار بیڈروم والے اپارٹمنٹس چھ پینٹ ہاؤس اور ایک نججی سویمنگ پول کا احاطہ کیا گیا ہے مسجد الحرم اور جمرات پول سے دس منٹ کی ڈرائی پر واقعہ اس پروجیکٹ میں خریداروں کو بارہ سالہ قسط میں ادائیگی کا منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے دارو المشائر مسجد الحرم میں زائرین کی آمد و رفت کے لیے شٹل بسے بھی مہیا کرے گا اس پروجیکٹ کا مقصد بھی مملکت کی دو ہزار تیس کے ویجن میں حصہ لینا ہے جو کہ خصوصی سرمایہ کاری کا موقع فرام کرتا ہے اور سعودی شہریوں کو اسلام کے سب سے مقدس شہر میں جائیدات کا مالک بناتا ہے اس منصوبے کے احاطے میں ایک بڑی گراؤنٹ اور مسجد بھی شامل ہوگی اور اس میں سیلیکٹیو دکانیں یا مارکٹس اور ٹیفے بھی ہوں گے مکت المکرمہ جیسے عظیم اور مقدس شہر میں ان دونوں گرینڈ پروجیکٹس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات کیا ویوز ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا یہ انفرمیشن یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور اسے دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پہ مکت المکرمہ، مدینہ المنورہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس اور اہم انفرمیشنز ملتی رہیں آپ ہماری چینل کو ویزٹ کر کے ان بارے میں الہدہ الہدہ پلیلس بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھئے یہ ملک، یہ دنیا اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں جزاک اللہ، اللہ حافظ